السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایسا فولی اورگینک فرٹیلائزر بتانے والا ہوں جو نہ صرف پاورفل فرٹیلائزر ہے بلکہ اسے آپ اپنے گھر پر فری میں بنا سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا جی اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے چاہے کوئی بھی پودے ہیں چاہے سبزی والے پودے ہیں مرچ کے پودے یا ٹماتر کے پودے ان کے پھول گر جاتے ہیں ان کے اندر سے مرچیں ٹماتر یا کوئی آپ کی بیل والی سبزی ہے جیسے سمر سیزن کی سبزیاں ہیں ان کے اندر سے قدو نہیں بن پاتے کریلے نہیں بن پاتے یہ فرٹیلائزر آپ کسی بھی سبزی کو دے سکتے ہیں تو ان کے کبھی بھی پھول نہیں گریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مرچ کے پودے سے میں تیسری دفعہ پھل حاصل کر رہا ہوں تو یہ پھول کے اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہر پھول کے اندر سے آپ کو مرچیں بنتی نظر آئیں گی اور یہ جی شملہ مرچ کا پودہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے پھول ہیں اتنے ہی شملہ مرچ اب بننا شروع ہو چکی ہیں تو یہ ہر طرف آپ کو شملہ مرچ نظر آئے گی تو یہ فرٹی لائزر آپ آسانی سے گھر کے اندر بنا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو خرچہ نہیں کرنا پڑے گا تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے آج میں آپ کو پیاز کے چھلکے کا فرٹی لائزر بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں طریقہ تو آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا لیکن صحیح طریقہ اور صحیح اس کا استعمال بہت ضروری ہے اگر آپ اسے صحیح طریقے سے بناتے نہیں اور اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو اس کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا تو تین طریقوں سے آپ اسے اپنے گارڈن میں استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال کر کے آپ اپنے پودوں کی اچھی گروت اور اچھی سبزیاں صحت مند سبزیاں اور زیادہ پھل حاصل کر سکتے ہیں تو تین طریقے ہیں لاس والا طریقہ لازمی دیکھئے گا کیونکہ لیکوڈ فرٹی لائزر اس کا میں بنانے والا ہوں اور وہ بہت پاور فل فرٹی لائزر ہوگا تو سب سے پہلا اس کا فائدہ کیا ہے جی پیاز کے چھلکے کا سب سے پہلا فائدہ آپ اپنے گارڈن میں اس کی ملچنگ کر سکتے ہیں ملچنگ آپ کے گملوں کے اندر اس کی آپ ملچنگ کر سکتے ہیں ایسے آپ نے پیاز کے چھلکے لینے ہیں اور اس کی ایسے گملے کے اوپر ملچنگ کر دینی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو گرمیوں کے اندر مٹی ہے وہ جلدی خوشک نہیں ہوگی دوسرا جب جب آپ پانی دیں گے تب تب یہ چھلکے کے اندر سے جو نیوٹریانز ہوتے ہیں وہ مٹی کے اندر جاتے رہیں گے اور خات کا کام کرتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ یہ چھلکے مٹی کے اندر ڈی کمپوسٹ ہو کر ختم ہو جائیں گے مکس ہو جائیں گے دوسرا طریقے سے آپ اپنے گارڈن میں خات کے طور پر چھلکے کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی باریک چھلکے ہوں گے آپ نے کسی بھی گرینڈر کے اندر گرانٹ کر لینے ہیں اور گرانٹ کرنے کے بعد آپ ایسے باریک کر لیں باریک کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اپنے گملے کی مٹی کی اچھے طریقے سے گوڑی کریں گے اس طریقے سے آپ نے گوڑی کرنی ہے اچھے طریقے سے اور گوڑی کرنے کے بعد آپ نے تقریبا یہ جو ہم نے پیاز کے چھلکے باریک کیے تھے تقریبا ایک چمچ آپ نے ہر گملے کے اندر ایسے سرفس ایریے پر آپ نے سپرنکل کر دینا ہے تو ایک چمچ تقریبا بارہ سے چودہ انچ کے گملے کے لیے بہت ہے تو آپ نے ایسے سپرنکل کرنے کے بعد دوبارہ سے اس مٹی کو ہلا دینا ہے اور اس چھلکے کو مٹی کے اندر مکس کر دینا ہے طریقہ لیکوڈ فرٹی لائزر بنانے کا جو کہ بہت پاور فل ہوگا اور اس کا پودوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ نے کرنا کہہ ہے کہ پیاز کے باریک چھلکے لے لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی بوٹل کے اندر ایک لیٹر کے قریب آپ نے پانی لے لینا ہے اور یہ چھلکے آپ ایک مٹھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس سے تھوڑے بھی آپ ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں پیاز کے چھلکے آپ اتنے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے زیادہ اور کم مقدار کا آپ کے پودے کو کوئی بھی خطرہ نہیں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کم بھی ڈال سکتے ہیں تو بوٹل میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر سے میں ڈھکن بند کر دوں گا اور یہ جو اس کے اندر نیوٹرنز ہوں گے پانی کے اندر اچھے طریقے سے حل ہو جائیں گے تو یہ جی بوٹل کے اندر میں نے چھلکے ڈال لیے ہیں اب اس کو اور زیادہ پاورفل بنانے کے لیے میں اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کرنے والا ہوں وہ چیز ہے جی مسٹرڈ کیک سرسوں کھلی اس کو زیادہ پاورفل بنانے کے لیے میں اس کے اندر مسٹرڈ کیک ڈالنے والا ہوں تو آدھا چمچ میں اس کے اندر ایڈ کروں گا یہ بھی آپ کو کسی بھی گارڈن سٹور سے آسانی سے مل جائے گا اگر آپ کو آپ کے علاقے میں نہیں ملتا تو میں ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا وہاں سے آپ اون لائن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آدھا چمچ آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے آپ اسے پاورڈر بنا کر بھی مکس کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کے اندر آدھا چمچ مسٹرڈ کیک ایڈ کر دیا ہیٹروجن پائی جاتی ہے اس لیے میں نے آدھا چمچ اس کے اندر ایڈ کر دیا تاکہ ہمارے پودے لش گرین رہیں اور ان کی گروہ بھی اچھی رہے تو اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ اس لیکوڈ کو آپ نے تقریباً چوبیس گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے چوبیس گھنٹے بعد ہمارا لیکوڈ بلکل لیکوڈ فرٹی لائزر بلکل تیار ہو جائے گا اور اسے ہم اپنے پودوں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو چوبیس گھنٹے کے بعد جب ہمارا لیکوڈ فرٹی لائزر تیار ہو جائے گا چوبیس گھنٹے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ہمارا لیکوڈ جو اونین پیل پیاز کے چھلکے کا فرٹی لائزر ہم نے تیار کیا تھا بلکل تیار ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو ہم نے مسترڈ کیک ڈالا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے اندر اچھے طریقے سے حل ہو چکا ہے تو اب ہم اسے استعمال کیسے کریں گے اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک لیٹر پانی آپ نے تین لیٹر پانی کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایسے تین لیٹر پانی کے اندر آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور اس کا اس لیکوڈ کا آپ ایک گلاس آپ ایک گلاس اس فورٹی لائزر کا ڈال سکتے ہیں تو اس سے نہ صرف زیادہ پھل آئے گا نئی برانچیز آئیں گی پودے لش گرین ہوں گے اور جو پودے مٹی کے اندر سے نیوٹرینز انٹیک نہیں کر پاتے وہ بھی اپنی جڑوں کے ذریعے خات کو حاصل کرنا شروع کر دیں گے تینوں طریقے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ یہ لیکوڈ تقریباً بیس دن کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اپنے پودے کے اندر اور اگر آپ پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہیں تو ہر دس دن کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرے دو طریقے جو میں نے بتائے ہیں ملچنگ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور دوسرا جو میں نے پاورڈر بنایا تھا پیل کا پیاز کے چھلکے کا اسے آپ ہر پندرہ دن کے بعد ایک چمچ ڈال سکتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے